بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان الیکشن سیل دوستو پاکستان الیکشن سیل کی خصوصی اپیسوڈ میں آج ہم جس شہر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جناب رحیم یار خان جو کہ جنوبی پنجاب کا دوسرا بڑا اور تاریخی شہر ملتان کے بعد اور اسی طرح سے سوبہ پنجاب کا چھٹا بڑا شہر جہاں پر سوائی اسمبلی پنجاب کی نشستوں کی تعداد ہے تیرہ یعنی کہ لاہور کی تیس فیصل آباد کی اکیس راول پنڈی کی پندران گجران والا کی چودہ ملتان کی تیرہ نشستوں کے بعد رحیم یار خان شہر اور زلے کی بھی سوائی اسمبلی پنجاب میں نشستوں کی کل تعداد ہے تیرہ اس طرح یہ بڑا شہر بھی پنجاب کے اندر کون سی پارٹی حکومت بنائے گی اس میں اہم ترین کردار ادا کرے گا اور ملتان کے ساتھ ساتھ رحیم یار خان کیوں کہ جنوبی پنجاب کا حصہ ہے اور عام طور پر ایک توصر ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کا ووٹ بینک بھی موجود ہے اور وہ صورتحال آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گی لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس شہر کے حوالے سے دلچسپ اور سنسنی خیز اہم ترین تازہ ترین اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں کہ تیس اپریل دوہزار تئیس کو ہونے والے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ان تیرہ نشستوں میں سے کون سی سیاسی جماعت کتنی نشستیں حاصل کرے گی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابی نتائج پر کہ رحیم یار خان کے اندر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کون سی سیاسی جماعت آگے تھی تو جناب رحیم یار خان کے جو ہلکے ہیں صوبائی ہلکے پنجاب اسمبلی میں وہ شروع ہوتے ہیں جناب پی پی دو سو پچپن سے لے کر پی پی دو سو سڑ سڑ تک اور اگر سب سے پہلے بات کی جائے پی پی دو سو پچپن رحیم یار خان ون کی تو یہاں سے غزمپر علی خان پاکستان پی پس پارٹی کے امیدوار چالیس ہزار دو سو اسی ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کے مقابلے میں مخدوم مسود علم پاکستان تحریک انصاف کے اٹیس ہزار نو سو چبون ووٹ لے سکے گویا کہ خازہ کلوز کونٹسٹ تھا اور تقریباً بارہ سو تیرہ سو ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ پی پی دو سو پچپن کا حلقہ پاکستان پی پس پارٹی جیتنے میں کامیاب رہی اگلا حلقہ ہے جناب پی پی دو سو چھپن رحیم یار خان ٹو یہاں کی بات کی جائے تو عامر نواز خان پاکستان تحریک انصاف کے چھتیس ہزار تین سو سرسٹھ ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور ان کے مقابلے میں قاضی احمد سعید پاکستان پی پس پارٹی کے اکتیس ہزار چار سو ساٹھ ووٹ لے سکے گویا پی پی دو سو چھپن کا حلقہ پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً پانچ ہزار کی لیڈ کے ساتھ جیت لیا اگلا حلقہ جناب پی پی دو سو ستاون رحیم یار خان تین یہاں سے چودری مسعود احمد پاکستان تحریک انصاف کے چھتیس ہزار آٹھ سو باتیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے مقابلہ تھا ان کا اسلام اسلم نواز لیگ کے جو چھبیس ہزار نو سو ترپن ووٹ لے پائے یعنی تقریباً دس ہزار ووٹوں کی شکست لیکن جہاں پر پاکستان پی پیس پارٹی کے گل جہاں زیب تیس سے نمبر پر رہے چوبیس ہزار تین سو اکتر ووٹ لے کر خاصہ کلوز تھا ان کا سیکنڈ پوزیشن کے لیے مارجن نون لیگ کے ساتھ تقریباً دو ہزار ووٹوں کا اگلا حلقہ جناب پی پی دو سو اٹھاون یہاں سے میاں شفی محمد پاکستان تحریک انصاف کے بیالیس ہزار چار سو پینسٹھ ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور مقابلے میں میاں محمد اسلم پاکستان پی پس پارٹی کے اکتیس ہزار چار سو پینسٹھ ووٹ انہوں نے لیے اور پی پس پارٹی پی پی دو سو اٹھاون کی یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے آگے ہار گئی تقریباً گیارہ ہزار کی لیڈ کے ساتھ تیسرے نمبر پر سید گل حسن شاہ نواز لی کے بائیس ہزار چار سو تیس ووٹ یعنی پی پس پارٹی سے سات ہزار ووٹ کم اگلا حلقہ جناب پی پی دو سو انسٹھ اور یہاں سے مخدوم حاشم جوان بخت مشہور تھے سوائی وزیر بھی پاکستان تحریک انصاف کے چھالیس ہزار پانچ سو پچھتر ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور مقابلے میں مخدوم محمد ارتضاء پی پس پارٹی کے چھبیس ہزار دس ووٹ لے سکے یعنی تقریباً بیس ہزار پانچ سو کی لیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف دو سو انسٹھ کا حلقہ جیتی تیسرے نمبر پر سردار نواز خان نواز لیگ کے چوبیس ہزار دو سو سٹھ سٹھ یعنی کے رننگ اپ جو رنڈ اپ کینڈیٹ تھا پی بس پارٹی کا اس سے تقریباً دو ہزار ووٹ کم لیے اگلا حلقہ جناب پی پی دو سو ساٹھ ارشد جاوید پاکستان مسلم لیگ نواز کے پینتیس ہزار سات سو اکیانویں ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور ان کے مقابلے میں عبد الماجد پاکستان تحریک انصاف کے ستائیس ہزار چھ سو چوالیس ووٹ لے سکے یعنی تقریباً آٹھ ہزار ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ یہ نشست نواز لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کو ہرا دی اگلا حلقہ جناب پی پی دو سو اکسٹھ مخدوم حاشم جوان بخت ایک مرتبہ پھر اس ہلکے سے امیدوار تحریک انصاف کے اٹیس ہزار چونتیس اور مخدوم محمد ارتضا پی پیس پارٹی کے دوبارہ ان کے مقابلے میں اٹھائیس ہزار چھ سو ترین سٹھ اور ریزلٹ بھی ریپیٹ یعنی ایک بار پھر مخدوم حاشم جوان بخت تقریباً دس ہزار کی لیڈ کے ساتھ یہ نشست نکالنے میں کامیاب رہے تیسرے نمبر پر مخدوم اماد الدین مسلم لگ نواز کے بارہ ہزار پانچ سو ووٹ انہوں نے لیے اگلا حلقہ جناب پی پی دو سو باسٹھ اور یہاں سے جناب آسر مجید پاکستان تحریک انصاف کے اٹھالیس ہزار سات سو تہتر ووٹ انہوں نے لیے کامیاب قرار پائے محمد عمر جعفر نواز لی کے تینتیس ہزار چھ سو پچپن ووٹ یعنی تقریباً پندرہ ہزار کی لیڈ کے ساتھ انہیں شکست ہوئی اور تیسرے نمبر پر رہے محمد سبدر کانجو پی پس پارڈی کے بارہ ہزار آٹھ سو چھانوے ووٹ لے سکے اگلا حلقہ جناب پی پی دو سو تریسٹھ محمد شفیق پاکستان تحریک انصاف کے چالیس ہزار چار سو بہتر ووٹ لیے ان کے مقابلے میں محمود الحسن نواز لی کے اکتالیس ہزار نو سو اکیانوے ووٹ اور تقریباً ساڑھے چار پانچ ہزار کے لیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے نواز لی کو شکست دی سید عثمان محمود پی پس پارڈی کے تیسرے نمبر پر رہے بائیس ہزار نو سو بانوے ووٹ لے کر اگلا حلقہ جناب پی پی دو سو چورسٹھ عثمان محمود پاکستان پی پس پارڈی کے اکیامن ہزار چار سو اکیامن ووٹ انہوں نے لیے سگنفیکنٹ کامیابی تھی ان کی دوسرے نمبر پر نواز لیگ کے محمد تارک اکیس ہزار نو سو ایک ووٹ لے سکے یعنی تقریباً تیس ہزار کی ریڈ کے ساتھ پی پس پارڈی نے نواز لیگ کو شکست دی اور پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار مریم بطول تیرہ ہزار چھ سو چھتر ووٹ ٹیکر تیسرے نمبر پر رہیں یعنی دوسرے نمبر کے کینڈیٹ سے تقریباً ساڑھے سات ہزار کم ووٹ انہوں نے حاصل کیے اگلال کا جناب پی پی دو سو پینسٹھ رئیس نبیل احمد پاکستان پی پس پارڈی کے انتالیس ہزار آٹھ سو آٹھ ووٹ انہوں نے حاصل کیے مقابلے میں سبدر خان لغاری نواز لیگ کے چھبیس ہزار آٹھ سو تینتالیس ووٹ تقریباً تیرہ ہزار کی لیڈ کے ساتھ پاکستان پی پس پارڈی یہ نشست جیت لی جام علاجار پاکستان تحریک انصاف کے اٹھارہ ہزار ایک سو چھبیس ووٹ حاصل کر سکے پی پی دو سو چھبیس ہزار تین سو اکتیس ووٹ ایک بار پھر پاکستان پی پس پارڈی کے ممتاز علی مقابلے میں شوکت ڈاؤد نون لیگ کے بیس ہزار آٹھ سو اسی اور پی پس پارڈی نے یہ نشست تقریباً پندرہ ہزار کی لیڈ کے ساتھ جیتی تحریک انصاف کے محمد اکمل تیسے نمبر پر رہے اٹھارہ ہزار آٹھ سو آٹھ ووٹ لے کر یعنی کہ یہ جو تینوں حلقے ہیں پی پی دو سو چونسٹھ پینسٹھ اور چیسٹھ یہاں پر پاکستان پی پس پارڈی یہ تینوں نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی نواز لیگ دوسرے نمبر پر رہی اور پاکستان تحریک انصاف تیسے نمبر پر یعنی ان حلقوں پر تحریک انصاف کو پہلے کی نسبت محنت کرنا ہوگی آخری حلقہ پی پی دو سو سٹھ سٹھ ٹو سکس سیون چودری محمد شفیق نواز لیگ کے بیالیس ہزار دو سو بہتر ووٹ لیے تف مقابلہ ساجد احمد پاکستان تحریک انصاف کے اکتالیس ہزار سات سو باسٹھ ووٹ یعنی کہ تقریباً پانچ سو کی لیڈ کے ساتھ نون لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کو ہرائیا رانہ تارک پاکستان پی پس پارٹی کے نو ہزار پانچ سو ساٹھ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے آپ نے دیکھا کہ انتہائی دلچسپ اعداد و شمار ہیں رحیم یار خان کی ان تیرہ نشستوں کے اور جو فائنل حتمی نتیجہ دو ہزار اٹھارہ میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ کچھ یوں ہے جناب کے شہر کی زلے کی جہاں پر رحیم یار خان کی کل تیرہ نشستیں ہیں ان تیرہ نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف نے سات نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کی پاکستان پی پس پارٹی نے چار نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کی پاکستان مسلم لیگ نواز نے دو نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز چھے نشستوں میں دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف تین نشستوں پر دوسرے نمبر پر اور پاکستان پیپس پارٹی چار نشستوں پر دوسرے نمبر پر رہی یعنی پاکستان طریقہ انصاف کی نشستیں سات سب سے زیادہ رہی تیرہ میں سے یعنی نسب سے زائد نشستیں ان کے ہاتھ چار پیپس پارٹی کی اور دو مسلم لیگ نواز کی اب اگر بات کریں دو ہزار تئیس دیس اپرل دو ہزار تئیس کو ہونے والے عام انتخابات کی حوالے سے تو اس میں جناب اعداد و شمار ہے بڑے دلچسپ اور تازہ تنین اطلاعات جو رحیم یعر خان سے موصول ہوئیں جو لیٹس سروے وہاں سے حاصل کیے گئے لوگوں سے بات شید کی گئی ان کے مطابق تیرہ جو نشستیں ہیں رحیم یعر خان کی ان تیرہ میں سے دس نشستوں پر پاکستان طریقہ انصاف کو پیپس پارٹی اور نواز لیگ کے مقابلے میں برتری حاصل ہے اور دو نشستیں ایسی ہیں جہاں پر پاکستان پیپس پارٹی کو پاکستان طریقہ انصاف اور نون لیگ کے مقابلے میں برتری حاصل ہے جبکہ صرف ایک نشست ایسی ہے جہاں پر نون لیگ کو پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان پیپس پارٹی کے مقابلے میں برتری حاصل ہے گویا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی نشستیں دوہزار اٹھارہ کی نسبت سات سے بڑھ کر دس ہونے کے امکانات ہیں پیپس پارٹی کی نشستیں چار سے کم ہو کے دو ہونے کے امکانات ہیں اور نواز لیگ کی دو نشستیں کم ہو کر ایک ہو سکتی ہے اس مارچ کو لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اور اس کے بعد اگر عبران خان ایک سموت کمپین چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بیلا شبہ یہ جو انتخابی نتائج سرویز کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے اس سے بہتر بھی نتیجہ پاکستان تحریک انصاف دے سکتی ہے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نکے پاک